لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی و سلیم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن وغیرہ کی کمائی کے بارے میں کچھ حدیث آتی ہیں بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی ہیں ان کے والد حضرت ابو بکر کا غلام تھا جو خراج ادا کرتا تھا اور آپ اس سے خراج کھا لیا کرتے تھے ایک دن وہ غلام کچھ لے کر آیا تو آپ نے اس سے کچھ کھا لیا غلام نے کہا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگا میں دور جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا حالانکہ میں اسے اچھی طرح جانتا بھی نہ تھا بلکہ دھوکے سے کام جلاتا تھا سو کسی نے اب مجھے اس کی عجرت دی ہے جو ابھی آپ نے کھائی ہے یعنی پہلے کبھی کام کیا تھا میں نے اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو ابھی اس کے پاس پیسے تھے تو اس نے مجھے اس کی عجرت دی ہے تو یہ سن کر حضرت ابو بکر نے جو کچھ کھایا تھا اس کو الٹی کر دیا اور جو بھی ان کے پیٹ میں تھا سب باہر نکال دیا اس روایت کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی آئی ہے مشکات المصابیح میں آئی ہے اس کو الخطیب تبریزی بھی لے کر آئے ہیں کتاب البیوع میں اور کئی دیگر اصنات سے بھی آئی ہے ایک اور حدیث میں واضح طور پر مذکور ہے کہ جو اس پیشے سے وابستہ اور اس کی کمائی خبیص اور حرام ہے چنانچہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو مسعود الانساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نے کہانت کی عجرتوں سے منع فرمایا ہے اسی طرح یہ جو روایت ہے یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو داود اور امام ترمزی ان سب میں اور پھر امام نسائی اور ابن ماجہ اور امام مسنت امام احمد سب میں یہ حدیث آتی ہے اسی طرح علامہ محمد بن عبدالعز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں نجونیوں یہ جو فال نکالنے والے ہوتے ہیں یہ جو لکڑیوں کی تختیوں پہ عبجت لک کر کنکریاں اور کڑیاں پھیکتے ہیں یا ازلام نکالتے ہیں پانسے ڈالتے ہیں ریت پر لکیرے کھینچتے ہیں قسمت کا حال بتانے والے سارے جو ہے نا ان سب کی کمائی اسی زمرے میں آتی ہے اور یہ سب کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے اور اس کا کھانا بھی ناجائز ہے ان سب کی کمائی حرام ہے اور ان سب کی کمائی کے حرام ہونے پر متعدد علماء مثلا مثلا امام بغوی قاضی آیاز وغیرہ جو ہے سب نے اس پر اپنا اجمع نقل کیا ہے تو شرف العقیدہ اتحاویہ میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے موسیقی موسیقی